بارش کے بعد ہنگامی صورتحال کے پیش نظر پاک پوچ کی شہر قائد میں امدادی سرگرمی آ جاری ہے سبل انتظامیہ کے ساتھ مختلف مقامات پر 32 میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں پاک پوچ کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق سرجانی چاؤن، قیوم آباد اور سعادی چاؤن میں آرمی کے تین مومائل اسپتال بھی قائم ہے اس کے علاوہ متاثر آفراد کے لیے 56 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں کراچی کے نو مختلف مقامات پر نکاسی آپ کے لیے کام کیا گیا پاک پوچ کے جوان متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں بارش سے متاثرہ افراد کو طبی امداد دینے کے لیے سرجانی ٹاؤن میں 50 بیٹس کا اسپتال قائم کیا گیا ہے اس کے علاوہ حیدر آباد، بدین اور دادو میں بھی پاک پوچ کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں ادھر قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے قومی ادارہ کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بہالی کے کاموں میں مصروف ہے انڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق پاک پوچ سیول انتظامیہ کے تعاون سے بارش سے متاثرہ علاقوں میں نکاسی آپ اور بہالی کی آپریشن کا کام انجام دے رہی ہے انہوں نے کہا بارش سے متاثرہ افراد کو خوراک، پینے کا پانی اور دیگر اشیاء ضروریہ کی فراہمی جاری ہے جبکہ اس سلسلے میں چھپن فلاہی مراقص قائم کیے گئے ہیں ترجمان نے کہا کہ انڈی ایم اے نے بارش سے متاثرہ افراد کی بہالی کے لیے تین ہزار خیمے سندھ گورمنٹ کے حوالے کیے ہیں